موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران مخلف سیشن کر چکے ہیں ان سیشنز میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مخلف مذاہب کے لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک سے مخلف ترس کے سوالات کیے ایک سرویگم دابق اس میں کثیر تعداد ہندو کی تھی جو ہر سیشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کو لا جواب کر سکیں ایک سیشن میں قطر میں رہائش پذیر ہندو لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہنوکھا سوار کر ڈالا اس لڑکے نے بتایا کہ وہ یہاں قطر میں ایک کمپنی میں جاب کے انسلسلے میں ایڈیا سے قطر آیا ہے یہاں آنے سے قبل وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن یہاں چونکہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے اس لئے یہاں کا رہنسین اسے متاثر کرنے لگا اس لڑکے نے بتایا کہ اس کے ایک کلیگ نے اسلام کے بارے میں تعرف کروایا جس کے بعد اس نے قرآن کو پڑھا اور ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا اس لڑکے نے سوال کیا کہ اسلام میں تمام پیغمبر مرد ہی کیوں ہیں کوئی ہیں کوئی خاتون پیغمبر کیوں نہیں ہیں جبکہ ہندویزم میں درگا اور پاروتی دیوی کے نام سے دیویاں موجود ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو مت میں خواتین کو برابر کے حقوق حاصل ہیں جبکہ اسلام تو صرف باتوں کی حد تک خواتین کو برابری کے حقوق حاصل ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کے جواب میں کہا کہ ہندو مت میں کئی خداوں کا تصور موجود ہے جیسا کہ رام، کرشن، شیف لیکن اس کے برعکس اسلام میں صرف ایک ہی خدا کا تصور ہے جنس نہیں، وہ مرد ہے نہ عورت ہے عربی زبان کے تلفز کی وجہ سے اسے مرد کے سیغے میں لیا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ ہندووں کو کئی خداوں میں مانتے ہیں اس لئے میل، فی میل، خداوں کا تصور جنم لیتا ہے جبکہ اللہ ان سب چیزوں سے بینیاز ہے ہندو لفظ خدا کے لئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے آخر میں گوڑ، انگریزی میں لگائیں تو کئی خدا بن جاتے ہیں جبکہ مسلمان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبر مرد کیوں بنائے تو اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن اس کا مطلب عورت کا کم تر ہونا نہیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے انہیں پاک دامن کہا گیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے اس کے علاوہ کئی خواتین کو عالی رتبے سے نوازا گیا اب اگر بات کی جائے کہ پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بیجا گیا تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر بننا کوئی آسان کام نہیں اللہ نے مخلف انبیاء کو مخلف انداز میں آزمایا انہیں مشکلوں سے دوچار ہونا پڑا اللہ کی دعوت حق کی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے اللہ نے انبیاء کا مرد بنا کر بیجا تاکہ وہ ان سب سختیوں کا مقابلہ کر سکیں آپ دیکھ لیں ہر گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور کئی ممالک کے صدر وزراء بھی مرد ہیں اس کے علاوہ کاروباری شخصیات میں بھی مرد ہی ہیں کیونکہ یہ سب عودے ذمہ داریوں سے بھرپور ہیں انسان کو آئے دن روز چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ بھی اپنے بچوں میں سے اسی پر کوئی بھاری ذمہ داری ڈالیں گے جو اصاب میں مضبوط ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے اس سوال سے لڑکا کافی مطمئن نظر آیا آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ